بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بے کوئی ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بے کوئی ٹک ٹاک ہیں تو جناب آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت فورت روزہ مبارک ہو اور سہری جو ہے وہ جناب ہو چکی ہے اور سہری کے بعد جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھ رہی تھے چاہ مجھے صبح کا ہی ٹائم بہت اچھا لگتا ہے عبادت کے لئے تو ٹنڈا بھی ہو رہا ہوتا ہے خاموشی بھی ہوتی ہے اور آپ عبادت جو ہے وہ بہت سکون کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز وغیرہ پڑھ کر سو جاتے ہیں اور میں جو ہے وہ کچھ دعائیں وغیرہ پہ مجھے سپارہ وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے تو میں جو وہ اسی ٹائم پڑھ لیتے ہوں اس لئے کہ پھر دوپہر میں جو ہے وہ میں پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں عبادت جو ہے نا وہ سکون سے بیٹھ کے کروں تو بس یہاں پر جو مجھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ملتا ہے نا وہ میں بہت سکون کے ساتھ اپنی عبادت میں گزار دیتی ہوں بچے یہ ہوتا ہے کہ بچے جب اسکول سے آ جاتے ہیں اور تھوڑی دے وہ سو جاتے ہیں اس قرآن ان کے قاری صاحب آتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ سپارہ پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے پھر اس وقت پڑھ لیتے ہیں اور میں جو ہوں وہ اس وقت آرام سے جو ہے وہ فجر کے وقت پڑھ لیتی ہوں کیونکہ یہ ٹائم مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کہ میں اس وقت اللہ کی عبادت کروں ویسے تو خیر ہر ٹائم ہوتا ہے آپ اللہ کی عبادت کریں اور اکثر ہوتا بھی یہی ہے کہ جب میں کچن میں کام کری ہوتی ہوں تو میں جو وہ کوئی نہ کوئی چھوٹی اپنی آیت وغیرہ قویٹ کرتی رہتی ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں سکون اور برکتیں رہیں تو جناب یہاں پر جو ہے نا وہ میں نے پارسل مگایا تھا وہ پارسل مجھے ریسیب ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ میں نے پارسل میں جو ہے وہ بیٹ شیٹس مگ آئی ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کونسی بیٹ شیٹس مگ آئی ہیں یہ میں اچھا بیٹ شیٹس جو ہے وہ میں ان کے ساتھ فرس ٹائم مگ آ رہی ہوں میں نے اس سے پہلے کبھی ان سے بیٹ شیٹس مگ آئی نہیں تھی تو تھوڑا ڈر بھی رہی تھی کیونکہ آن لائن جو ہے نا وہ چیزیں منگانے میں نا رسک بہت ہوتا ہے کبھی چیز اچھی آ جاتی ہے اور کبھی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ خراب آ جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں جب اگر آن لائن منگاتی ہوں تو جن سے میں پہلے منگا چکی ہوں جن پہ مجھے بھروسہ ہے ان سے ہی منگاتی ہوں وانہ میں نائے لوگوں کو جو ہے وہ کافی کم ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ میں ان کو عزم آ کے دیکھوں کہ یہ والی جو بیٹ شیٹ سے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی تو اسی وجہ سے میں نے منگا لی تھی اور اب جو ہے وہ خیر بیٹ شیٹ اچھی آئی تھی تین بیٹ شیٹ میں نے منگائی ہیں ایک میں نے گرین کلر میں منگائی تھی ایک میں نے بلیک کلر میں منگائی تھی اور ایک میں نے بلو کلر میں منگائی تھی تھوڑی ڈفرنٹس ہی لگ رہی تھی تو مجھے میں نے سوچا کہ اس دفعہ منگا کے دیکھتے اور واقعی میں الحمدللہ بیٹ شیٹ ہوتی چھوٹی سی ہے نا تو مجھے تکینوں کی یہ سنگل کورو لیکن میں جی اس کے یہ ڈبل بیٹ کی ہے کل سائز ہے یہ ان کا ایک اور ایک یہ دوسرا میں نے کہا جب دو تھکی ہوں گے نا تو پھر یہ ڈبل بیٹ کی ہوگی اچھی پیکن بہت اچھی ہے بہت اچھی پیکن ہے کیا کہ آپ کو پیسے کو گفت دینا بہت آرام سے دیتے ہیں اب یہ بچھے گی نا انشاءاللہ تو پھر دیکھیں کیسی ہے تو جی الحمدللہ ہماری بیٹ چھیٹ جو تھی وہ صحیح آگئی تھی ورنہ میں نے آپ کو جیسے بتایا مجھے ڈر بہت ہوتا ہے کہ کہیں بیٹ چھیٹ جو ہے وہ کوئی خراب نہ ہے کپڑا خراب نہ ہے یا انہی نے کنگ سائز دکھائی اور کوئی انگ سائز بھیج دیں یا پھر وہ جو ہے وہ سنگل بیٹ چھیٹ بٹ دیں لیکن یہ کہ الحمدللہ بیٹ چھیٹ دو تھی وہ بہت اچھی آئی تھی رکھنا ہے اچھا پہلے تو میں نے ان سب چیزوں کو رکھ دیا پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یار میں اس کی نہ صفائی کر لوں تو اب میں نے ساری چیزیں جو ہے نا پہلے سجا دیں تھی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو دوبارہ نکالا ہو پھر میں نے اس کو دھویا اچھے سے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو سکھایا اور سکھانے کے بعد میں نے اس کے اندر ساری چیزیں دوبارہ سے رکھی تو یہ جو تھی نا وہ ایک مینت ہو گئی تھی دوبارہ سے اچھا پہلے پتہ نہیں میں اپنی دھن میں دیا کیا تھا کہ میں نے ساری چیزیں ایسے ہی اٹھا کے اور اس کے اندر نہ رکھ دی دی پھر میں نے کہا کہ نئی یار یہ خراب ہو جائیں گی تو پھر میں نے اس کو دوبارہ نکال کے اچھے سے دھویا اچھا ویسے میرا یہ ہو جائے کہ میری باسکٹس وغیرہ ساف بھی ہوتی ہیں اور میں جو ہوں پھر بھی ان کو جب نئی چیزیں ڈالتی ہوں تو میں اس کو اچھے سے دوبارہ سے ساف کر لیتے ہوں کہ نہ پتہ نہیں ایسا کیا تھا شاید اپنی دھن میں تھی یا کیا تھا کہ وہ جو ہے نا بلکل ہی بھول گئی تھی اور اس کو نہ دوبارہ سے میں نے نا ساری چیزیں ویسے ہی کہ ویسے ہی اپنی باسکٹ کے اندر رکھ دی تھی پھر میں نے سوچا کہ نئی آلو بھی ہیں اور آلو جو ہے وہ واقعے میں خراب ہو جاتے تو پھر میں نے اسی لیے جو ہے وہ اس کو دھو لیا تھا اچھا آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ رمضانوں میں آپ لوگ کی روٹین کستانہ کیے ہوتی ہے کیونکہ میری روٹین تو بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے اور میں بہت زیادہ نہ تھک جاتی ہوں کیونکہ دن بھر جو ہے نا کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے پھر بچوں کے سکول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ نیند بلکل پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے سہری سے جو اٹھتی ہوں نا تو پھر وہ رات ہی میں جانا ہوتا ہے جا کے لیٹ نہ ہوتا ہے بس سمجھے میں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ بارہ بچ جاتا ہے رات کو سوتے سوتے پھر میں اٹھ جاتی ہوں سہری کے لیے اس کے بعد پھر تقریبا جاگتی ہی رہتی ہوں پھر بچوں کے جانے کے بعد اور ان کو بھیجنے کے بعد کچھن میں تھوڑا سا کام وام سمیٹنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتی ہوں لیکن میری نیند پھر مجھے لگتا ہے کہ میری نیند جو وہ بہت زیادہ ان دنوں میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے یہاں پہ کچھن میرا صاف ہو چکا تھا اور اب جو ہے وہ ہم افتار کی تیاریوں میں لگ گئے تھے آج افتار میں بنائے ہوئے تھے پاپڑ اس کے ساتھ یہ والی چاٹ ہے اس چاٹکی نہ آپ لوگوں نے مجھ سے ریسیپی پوچھی تھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دونوں چنے کی چاٹکی بھی اور کالے والے چنے کی چاٹکی دونوں کی آپ کو میں ریسیپی انشاءاللہ آپ کو بہت جل دوں گی رول بنا لوں گی آج جو ہے اور یہاں پہ سموسے ہمارے جو تھے وہ بن ہی رہے تھے آلو کے سموسے اس دفعہ بہت زیادہ مزیدار بنے تھے اور بہت بلکل ایسا ٹیسٹ آ رہا تھا جیسے کہ بزار کے ہوتے ہیں لیکن گھر کے بنے ہوئے تھے نا تو یہ کہ آپ کو آسانی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوئے خراب اس کے اندر کوئی بھی چیز خرابی ایوز نہیں ہوئی ہے فرائز جنب ولیہ کی وجہ سے ضرور بنتے تھے کہ وہ افطار پہ کچھ نہیں اس کو چاہیتا صرف فرائز جاہی ہوتے ہیں تو جناب یہ کالے چنے بھی بنے ہوئے آج جو ہے وہ میں نے ٹینک بھی بنایا تھا دو دن سے میں جو تھی وہ ٹینک بغیرہ نہیں بنا رہی تھی شربت موسم کی وجہ سے لیکن آج بچوں کی فرمائش پہ جو ہے وہ ٹینک بھی بنایا تھا اور لال شربت بھی بنایا تھا اچھا یہ جو پکوڑے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا ایک دفعہ آپ نے پکوڑے بنا لی اس کے بعد جب آپ اس کو صرف کرنے والے ہوں تو پکوڑوں کو دوبارہ سے آئل میں ڈال کے اور پھر نکالے نا تو پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنتے بہت مزہدار ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا کبھی آپ کو کرسپی کھانے ہونا تو آپ اسی زیادہ سے کیا کریں کہ آپ پکوڑوں کو پہلے سے بنا لیا کریں اور دسترخان پہ پیٹنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کو دوبارہ سے آئل میں دال کے نکال لیا کریں تو آپ کے پکوڑے جو ہے نا وہ بہت زیادہ خستہ بنیں گے یہاں پر رول جو ہے چا رول آپ جو ہے نا وہ دیرمیانی آج پہ بنایا کریں آپ کا فلیم بہت لو ہوں اور آپ کا فلیم بہت ہائی ہو تو اس میں آپ پہ پکوڑے جو رول ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بنتے ساتھ میں آج ہم نے جو ہے وہ قورمہ بنایا تھا یہاں پہ ہمارا دسترخان الحمدللہ سارا کا سارا لگ چکا ہے اور بچے بھی جو ہیں اور قورمہ اور میں جو ہیں میں تو خیرہ لگا رہی تھی افتاری وغیرہ اور عشر میں ساتھ لگی بھی تھی باقی یہ کہ یوشہ اور قورمہ بغیرہ جو تھے وہ الحمدللہ روزہ افتار کرنے کے لئے بیٹھ گئتے اور ہم بھی چیزیں لگا کے افتار کرنے بیٹھ جائیں اچھے سہری ہو یا افتار کا ٹائم ہو آپ کتنا ہی پہلے سے کام کیوں نہ شروع کر دیں لیکن جب بینٹ ٹائم ماتا ہے تو پتہ نہیں کہ ہر چیز لگتا ہے کہ ٹائم پر ہونے پا رہی ہے اور ہبردہ ورسی مت جاتی ہے بہت جلدی کام ہونے لگتا ہے حالانکہ میں کافی پہلے سے لگ جاتی ہوں افتار بنانے میں بھی لیکن پھر بھی کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اینڈ ٹائم پر ہی تلنی ہوتی ہے جس سے رول سموز سے بغیرہ ہو گئے میرے گر میں بالکل گرم گرم کھائے جاتے ہیں ٹھنڈے نہیں کھائے جاتے ہیں تو وہ آخر کے جو دس منٹ ہوتے ہیں بس اسی میں ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تلی جا رہی ہوتی ہیں اب تو میں کیا کرتا ہوں ان کو پہلے سے نکال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ جو ہیں وہ فریز نہ رہے ہیں اندر سے جو ہیں یہ تھوڑے آپ کے میلٹ ہو جائے ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر بلکل فریز ڈالو تو پھر تو بہت زیادہ لمبا ٹائم لیتے ہیں یہ لوگ جو ہیں اندر سے میلٹ ہونے میں تو اس لئے اس کو پہلے سے نکال کے رکھ دینا تو کافی زندگی آسان ہو جاتی ہے تو جی بس یہاں پر چلتے ہیں اور روزہ افتار کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی آئیے ہمارے ساتھ روزہ افتار کریے مجھے کمنٹ سے بتائیے کہ آپ کے افتار میں کیا ہے چیز ایسی ہے جو ضرور ہوتی ہے تو جی آج کے ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریے کا چینل پر اگر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو لائک کرنا جیسا پیارا سا کمنٹ کرنا رکھنا اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھ اور می فیملی کے اپنی دعاوں میں آتاکہ نہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں جب تک لیے اللہ حافظ